ہم لگاتار بنے ہوئے ہیں دنیا کے سب سے بڑی یدھ کی خبر کی یوکرین زنگٹ پر اس سمیہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے روس کے ودیش منتری کا یہ بڑا بیان آیا ہے اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ یوکرین سرنڈر کرے تو ہم بات چیپ کو تیار ہیں اسی بات کا انتظار ہو رہا تھا کہ یدھو تو شروع ہو گیا کہ میں روس کی سنہ گز گئی ہے اب آگے کیا تو یہ بیان آ گیا ہے اور یوکرین زنگٹ پر یہ کہہ دیا گیا ہے کیونکہ روس کے حملوں کے بیج یوکرین میں اس سمیہ تباہی مچی ہوئی ہے روس کی سنہ یوکرین کی راجزانی کیپ لیکن پہنچ چکی ہے چھے مسائل اٹیک کر چکی ہے راشتبتی زیلنس کی بے بس نظر آ رہے ہیں اور اس بیج روس کے ودیش منتری کا یہ بڑا بیان آتا ہے تو یہ کافی مہتفون بیان ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ پروفیسر آصف رمیز داودی جو کی سٹریٹیجک افیرز ایکسپرٹ ہیں پروفیسر داودی اسے ہم بات کریں لیکن روحی شرما جی ورش بطرگار واشنٹن ڈی سی سی سیدھے ہمارے ساتھ ہیں روحی جی آپ کو لگتا تھا کہ یہی ہونا ہے جو اس وقت یہ بیان آیا ہے کہ زیلنس کی بات کریں آئیں سرنڈر کریں تو ہم باتچیت کے لیے تو یار اسی کا انتظار آپ اور ہم سب کر رہے تھے دیکھیں unfortunate ہے لیکن ہاں یہ یہی اس یودکانت ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے رشیہ نے اگریسیب لی کر رہا آپ کو کیونکہ اٹیک کیا ہے میں رات اس نے کہا ہوں کہ میری رات تھی تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے اب جب یہ بیان آ رہا ہے تو اس کا سیدھے سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو انڈ گول تھا رشن فورسز کا کہ کسی بھی طرح وہاں پہ ایک تو قرضہ کیا جائے اور دوسرا وہاں کی جو سرکار ہے جو گورنمنٹ ہے اس کو ٹوپل کیا جائے اس کو ہٹایا جائے وہاں سے تو جب رشیہ کی ودیش منٹری یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرنڈر کیجئے اور بات چیت کیجئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی طرف جا رہا ہے جو انڈ گیم تھا اس پورے انویزن کا کہ وہاں پہ سرکار بدل دی جائے گی اگر یہ سرنڈر کرے گے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہاں پر میری جانتا ہے قریب 18,000 ویپنز دیے گئے ہیں آج کچھ تھوڑی دیرے پہلے ہی ریزرف فورسز کو یوکرین کی تو مجھے لگتا نہیں کہ یوکرین ابھی فیلحال اتنی جلدی ہیتیار ڈال دے گا لیکن وار ہے اور زلینسکی کافی ڈیسپریٹ ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس پر زلینسکی اب کیا کہتے ہیں لیکن روہ جی ہم آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ یوکرین کے رشبتی زلینسکی نے خود ٹویٹ کیا ہے اور آج ہی کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی لڑائی اکیلے لڑنی ہے دنیا نے ہمیں اکیرا چھوڑ دیا کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا ہے اور اب وہ سین نے مدد نہیں چاہتے کم سے کم وہ سینکشنز چاہتے ہیں جس کے لیے وہ بریٹن کی طرف دیکھ رہے ہیں فرانس کی طرف دیکھ رہے ہیں ایڈلی کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کے ریشترہ دیکھشوں سے بات چیت کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب نکالیں دیکھیں امریکہ میں بھی کل اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ White House نے بہت بڑی لسٹ جاری کی جس میں بہت سارے سینکشنز لگائے کئی سینکشنز ایسے لگائے جو بڑی مر پوٹین کے جو قریبی ہیں جو اللہ علی گار کھا جاتا ہے جو بزنس میں ہیں ان کے اوپر بڑے کارے پرتیبند لگائے ساتھی ساتھ White House نے یہ بھی کہا کل کی پاؤنڈ ڈالر اس کے ساتھ یورو ان جو یہ کرنسیز ہے اس میں اب رشیا بزنس نہیں کر پائے گا تو یہ میرے ماننے میں یہ بڑے افیکٹیو سینکشنز ہیں لیکن ان کا افیکٹ دیکھنے کے لئے ٹائم لگے گا اور ٹائم جو ہے وہ انفرچنیٹلی یوکرین کے پاس ابھی ہے نہیں اور ساتھی ساتھ جہاں تک یوکرین کا سوال ہے اور ووٹس آن دے گراؤنڈ جس کی ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ کیا امریکہ اپنے وہاں پہ ٹروپس بھیجے گا کی نہیں تو یہ پہلے دن سے کلیر تھا کہ یوکرین میں اگر انویشن ہوتا ہے تو نیٹو ایلائیز اور یو ایس اپنے ٹروپس نہیں بھیجے گا صرف ویپنری دی جائے گی اور انٹیلیجنس پروائیڈ کی جائے گی جو امریکہ اور نیٹو ایلائیز کر رہے ہیں فلاح آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے اکیلا پڑ گیا ہے یوکرین روس لگاتار حاوی ہوتا جا رہا ہے تابر توڑ حملے کر رہے ہیں لگاتار دوسرے دن آج حملے اور زیادہ ہو گئے میزائل اٹیکز زیادہ ہو گئے ٹانک سے حملے زیادہ ہو گئے ایسے دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کیا زلنس کی سوچیں گے اس بارے میں کچھ اور یہ انڈ گیم کی طرف بڑھتا ہوا آپ دیکھ پا رہے ہیں روحید جی دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یویس انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو ایک پلی بک رشیہ کے ایکسپوس کی تھی اس کا یہ سیکنڈ پارٹ تھا کہ آج رات کو کیف پر پوری طرح سے حملہ کیا جائے اور اس طرح کی جو انویجن اس کو بڑھائے جائے ہو سکتا ہے کہ اس ڈریکشن میں جائے زیادہ کی شاید یہ آفر لے لے لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ کی جان پہ بھی یہاں پہ انٹیلیجنس نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ ان کی جان کو بھی لکھے خطرہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر وہ سرنڈر کی طرف جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ زیلینس کی شاید وہاں سے کسی یوروپین دیش میں چلے جائیں گے لیکن فلحال میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں wait and watch کرنا بڑے گا بہت سارے یوکرین کے جو ان کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے اٹھارہ سے سارٹ کی جو عمر کے جو میل ہیں جو پروش ہے چھوڑ کے بھی جانے نہیں دیا جا رہا ہے وہاں سے انہیں بھی ریکروٹ کیا جا رہا ہے فائٹنگ کے لیے تو ہمیں دیکھتا ہوگے کہ یا کیا وہ سرنڈر کریں یا یہ گوریلا وارفر ان کے طرف جائے گا